سوشل ڈیموپیٹک پارٹی اف انڈیا کرنٹاکہ کی یونٹ کی جانب سے تقریباً پندرہ بیس دنوں کے ہماری کوشش سے ہم نے بجٹ کے سلسلے میں ہومر کیا ہے کہ گزشتہ دنوں میں جو بھی سرکاریں آ رہے ہیں وہ کس طریقے سے بجٹ کو پیش کر رہے ہیں اور کون سے کون سے سبجٹ پر ہیڈنگ پر ان کی توجہ نہیں ہو رہی ہے اور عوام کس طریقے سے بیدار ہو کر ان کو کوسن کرنا چاہیے تھا وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس لئے سوشل ڈیموپیٹک پارٹی اف انڈیا نے ایک کتابچے کی شکل میں کرڑا اردو انگریش تینوں زبانوں میں یہ کتابچہ ایک بکلٹ ہم نے بنایا ہے اور یہ بکلٹ کرنٹاکہ سرکار کے تمام نمائندوں کو تمام افیشلز کو اور اپوزیشن پارٹی ریڈرز کو اور اسی طریقے سے ہمارے جو جتنے بھی انجیوز ہیں اور دیگر ہمارے ذمہ دار حضراتی ان تک ہم یہ پہنچانے کی کوشش کیے ہیں اور کرنڈاکہ کے تمام زلوں میں تمام اسمبلیوں میں آج اور کل دو دن میں کرنڈا، ٹیمل، اردو، انگریش، ہندی تمام چینلز کو پرنٹ میڈیا، یوٹیوبرز اور پھر الیکٹرانک میڈیا تمام کے مادیم سے ہم عوام کو اور سرکار کو یہ چیز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا بجٹ بن رہا ہے، یہ بجٹ آپ کا ہے، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بننے والا یہ بجٹ ہے اور اس کے اندر آپ کے تعلق سے کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا اور اب تک آپ نے کیا کھویا کیا پایا اس کے تعلق سے ہم نے کتابچے کے اندر محکمے کے تعلق سے، اسکولز کے تعلق سے، گھروں کے تعلق سے، کمینل ہاربنی کے تعلق سے، مائناٹی ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے، ایڈوکیشن کے تعلق سے اور پھر جو چیزیں اس میں سانکشن ہوتی ہیں ہونے کے بعد صحیح طریقے سے اس کا نفاظ نہیں ہوتا، اس کا امپلیمیٹیشن نہیں ہوتا وہ افسران کو اکاؤنٹبل کرنے کے تعلق سے اور جو بجٹ ایک مرتبہ سانکشن ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس کے اندر کٹوٹی ہو جاتی ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو تقسیم ہو جاتا ہے، ڈیویڈ ہو جاتا ہے، ریزن الگ الگ بنائے جاتے ہیں پھر بجٹ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو یہ تمام چیزوں کو ہم نے اکاؤنٹبل کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ چیزیں ہم سرکار کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سرکار اور عوام دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے دونوں ایک دوسرے کو ذمہ داری کے ساتھ اکاؤنٹبل کرنے کی کوشش کریں گے جو مطالبات تیار کیے ہیں تو گرونڈ لیول پر اس سلسلے میں کا ایک لکہ ہمارا جو تقریباً بارہ سال سے ہم سیاسی پارٹی میں ہم کام کر رہے ہیں ایک مومنٹ میں کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم الگ الگ طبقے کے ذمہ داروں کے ساتھ ہمارے پہلے سے رابطیں ہیں اور پھر ہر سال ہم اس طریقے کا ایک بجٹ سے پہلے ہم ہومرک کرتے ہیں لیکن اس شکل میں جس ذمہ داری کے ساتھ آج بکلٹ کی شکل میں اور افیشلز کو ان ایڈوانس ملنے کا جو رابطہ تھا وہ اس مردوان کرنے جا رہے ہیں بہت فائدہ ہوا ہے بہت سی چیزیں اس مواد میں حاصل کی گئیں اقلیتوں کے محکمے کے تعلق سے اقلیتی محکمے کا بجٹ بڑھا کر دس ہزار کروڑ روپے کرنا چاہیے جو سوشل ڈیماپیٹک پارٹی اف انڈیا کا پرانا اور ریگلر مطالبہ ہے اقلیتی محکمے کو تعلیم بیداری پروگرام پر زیادہ زور دینا چاہیے خرض اسکیم گرانٹس کی رقم کو دگلہ کیا جانا چاہیے مکمل طور پر بلا سودی خرضہ جاری کرنا چاہیے ریاست کی سب سے بڑی زبان اردو کی ترقی کے لیے شمالی کرنا ٹک میں اردو یونیورسٹی کے خیام کے لیے اخدابات کیا جانے چاہیے اردو اکیڈمی کو مزید گرانٹس کی ضرورت ہے اسے دینا چاہیے ترلہ اور اردو سرکاری سکولوں کو اپگریٹ کرنے کے لیے کاروائی کی جائے مزید گرانٹس دیے جائیں جب بھی سیاسی سماجی اور پھر مذہبی اعتبار سے ہمارے کانسٹیٹوشنل ڈیمارٹک رائٹس پر ایشیو پیدا ہوتے ہیں یا اس کے اندر کٹوتی پیدا ہوتی ہے تو فوراں سوشل ڈیمارٹک پارٹی آف انڈیا پرس ریلیس کے ذریعے سے کانفرنس کے ذریعے سے عوامی بیداری پروگرامز کے ذریعے سے ہم ان کو متحرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پر تباہ کتاب چھے کے ذریعے سے پورے ریاست میں ایک پرس کانفرنس کرنے کی بجائے تمام اسمبلیوں میں تمام ڈسٹکس میں اور تمام افسران تک پہنچنے کی ہم نے میکزمم کوشش کی ہے ہم کیا کریں گے پورے ریاستوں میں تقریباً بیس پر دو ریاستوں میں ہمارا نیٹورکنگ ہے تو تمام لوگوں کو لے کر آئندہ آنے والے برجٹ کے تعلق سے ابھی سے ہم ہومرک کریں گے اور اس کو دباؤ بنانے کے لئے اور بیدار بنانے کی کوشش کریں گے ہم نے تمام عوامی ایجنڈوز کو اٹھا کر ہم نے یہاں پر آپ کے مادیم سے عوام تک پہنچانے کی اور سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اس میں اگر تعلیم کا سبجٹ لیں گے تو ریاستی اسمبلی میں خرادات پاس کرنی چاہیے کہ ریاستی قومی تعلیمی پالیسی کو نافذ نہ کریں یہ جو ینی پی ہے نیو ایڈوکیشن پالیسی ہے جو طلبہ کے مستقبل کے لئے محلق ہے اور پورے تعلیم نظام کو تجارتی بنانے کے لئے تیار کی گئی ہے مرکزی حکومت سے تعلیم کے لئے مشہور کرنا ٹکو کمسکم تیس ہزار کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹس دینے کے لئے اسرار کرنا چاہیے تمام تعلقہ سنٹروں اور ٹوم پنچائتوں کے دائرہ اختیار میں ہر طرح سے لیس کمسکم ایک سرکاری ڈگری کالج خائم کیا جانا چاہیے ہر تعلقہ اور گرام کی سطح پر طلبہ کے ہاسٹل خائم کیا جانا چاہیے موجودہ ہاسٹلز کو اپگریٹ کیا جانا چاہیے ہر طالب علم کے لنچ الائنس میں اضافہ کیا جانا چاہیے یہ ہمارے تعلیم کے تعلق سے ہیں اور مزید تعلیم کے تعلق سے زیادہ تر ریاستی سرکاری سکول خاص طور پر پریمری اور ہائی سکول کو ان کی عمارتیں خستہال ہیں انہیں دوبارہ تعمیر کیا جائے اسکول کالجوں میں بہتر اخلاق کھیل کے میدانوں اور تجربہ گاہوں کے نظم پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جائے خالی اساتذہ اور غیر نساب عملے کی بھرتی کے لیے فوری اقدام کیا جائے شہید ٹیپ سلطان کے نام سے آمریکی موڈل امریکہ موڈل پر کرناٹک میں ایرو سپیس اینڈ ایران آٹیکل ریسرچ سنٹر کا خیام کیا جائے شہید ٹیپ سلطان کے نام پر سٹیڈی سنٹری یا یونیورسٹی کا خیام کیا جائے اور اسی طریقے سے صحت کے بارے میں ہر شہری کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کی جائے تمام تعلقہ مرکز میں تمام سہولیات اور ہر قسم کی بیماریوں کے مفت علاج کے ساتھ جدید ترین ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل بنائے جائے ہر گاؤں کی پنچہ ایت کے حدود میں ایک پرائمری ہیلت سنٹری کھولا جائے اور اسی طریقے سے میراٹیز کے محکمہ روپے کیے جائے یہ ہمارا دس سالہ پرانا ڈیمائنڈ ہے ابھی تک پرانی ہوا ہے اخلیتی محکمہ کو جو تعلیم بیداری پروگرانس پر زیادہ زور دینا چاہیے ترڑا اور اردو سرکاری سکولوں کو اپگریٹ کرنے کے لئے کاروائی کی جائے مزید گرانٹس کی اسے ضرورت ہے اور اسی طریقے سے ریاست کی سب سے بڑی زبان اردو کی ترقی کے لئے شمالی کرنے ڈک میں اردو یونیورسٹی کے خیام کے لئے اخدامات کیا جائیں اردو اکیڈمی کو مزید گرانٹس دیے جائیں اسی طریقے سے محکمہ سماجی بہبود اور پسماندہ تفخات کے تعلق سے ہمارے کچھ ڈیمائنڈ سے درج فہرز ذاتوں تفخات اور پسماندہ تفخات کے لئے مقصد کی گئی گرانٹس کی لازمی طور پر اسی مقصد کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے کسی بھی وجہ سے دوسرے محکمے کو گرانٹس کا تبادلہ نہ ہونا چاہیے یہ ہمارا ڈیمائنڈ ہے ایسے افسران کے اقلاب تعدیبی کاروائی کی جائے جو ترج فہرز ذاتوں تفخات اور پسماندہ تفخات کے مقصد کیے گئے گرانٹس کا مناسب استعمال نہیں کرتے اور اسی طریقے سے جسٹس صدا شیوہ کمیشن کی ریپورٹ پر عمل دارامت کی ہمارا مطالبہ ہے تقریباً پچیس سال سے زیادہ عرصے سے اچھوت کمیٹیز کا مطالبہ رہے صدا شیوہ کمیٹری ریپورٹ کی جاری جاری کیا جائے مرکز کو سفارشات کرنے کی ضروری کاروائی کرنے چاہیے اس ریپورٹ کے ذریعے اچھوت برادری کو دھوکہ دے کر سیاسی فردہ حاصل کرنے کے عملی طور پر فوری روک گرنی چاہیے اسی طریقے سے ہمارا سیونت ڈیمائنڈ یہ ہے کانتراج کمیشن کی ریپورٹ جاری کی جائے ریاست کے لوگوں کے سماجی اقتصادی اور تعلیمی سروے کے ذریعے سرکاری مراد کی مساوی تقسیم کے مقصد سے کمیشن کی تشکیل کر کے اب تک تقریباً دو سو کڑھو روپیے تک خرچ کیا گیا مگر ریپورٹ جاری نہیں کی گئی لہٰذا کانتراج کمیشن کی ریپورٹ کو فوری جاری کیا جائے اور آدھی وارسی خانہ بدوش کے تعلق سے بھی ہمارے پاس کچھ ڈیمائنڈ ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے مخامی انتظامی آگے تعلق سے الگ الگ ڈیمائنڈ یہ ہیں گران پنچائت تعلقہ پنچائت تون پنچائت منسپالٹیز اور تون منسپالٹیز کو دی جانے والی ریاستی گرانڈز کو دگنا کیا جائے منتخب اراکین کے ماہانہ اعزازیہ میں اضافہ کیا جائے ہاؤزنگ پلاننگ لینڈ شیرنگ کا اختیار بلدیاتی اداروں کو دیا جائے بلدیاتی اداروں کو اربن ڈیولیکمنٹ فنڈ استعمال کرنے کا مخمل اختیار دیا جائے اراکین اسمبلی کی مداخلت کا کوئی موقع ان کو نہ دیا جائے امن ہم آہنگ گئی ریاست میں مزید ذات پاک جنس اور زبان کی تفریق کو ختم کرنے اور ہمیشہ کے لئے امن اور ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لئے خصوصی عوامی بیداری کے پروگرامز کیمپس تعلیم اداروں اور مختلف سرکار اس کی موقع ذریعے منقب کرنے چاہیے اس کے لئے کم از کم ایک ہزار ترور روپے مقص کرنا ضروری ہے فرقہ رہنا نفرت اور فسادات میں ہونے والی جانی مالی تجارتی نقصان میں معایزہ دینے کے لئے کم از کم سالانہ دو ہزار ترور روپے مقص کرنا ضروری ہے مذہبی اور ذات پاک کی بنیاد پر تشدد کی روپان کے قانون کا نفاظ ہونا چاہیے اسی طریقے سے پیشے کے اعتبار سے نیشنل سیمپل سروی آف انڈیا کے مطابق ملک کی بے روزگاری کی شرح مکم ملکی تاریخ میں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے بے روزگار نوجوانوں کے لئے بھارت کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے نوجوانوں کو خود کاروبار شروع کرنے کے لئے ضروری خرضہ سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے اس وقت تک بے روزگار نوجوانوں کو ماہنہ پانچ ہزار روپے الانس دیا جائے نجی شعبے میں ریزروشن کی پالیسی اپنانے والے اداروں کمپنیوں کے لئے ٹیکس کی قطوطی مرات کی ادایگی ہے اسی طریقے سے ٹیکس کی پالیسی کے اوپر ہماری چند ڈیمینڈ سے وہ تمام تفصیلات میں آپ تک پہنچاؤں گا اسی طریقے سے صحت کے اعتبار سے سنت اور انفرسٹرچر ریاست کی مضبوعی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تہاں گزشتہ بجٹ میں ان شوقوں کی ترقی کے لئے کوئی قابل ذکر اعلان نہیں کیے گئے ہیں اس لئے حکومت کو اس بار کے بجٹ میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے سنتوں کے قیام پر زور دیتے ہوئے ریاست میں بے روزگاری کے بڑھتے ہوئے مسئلے کا مستقبل حل تلاش کرنا ہوگا چھوٹی سنتیں زیادہ کاروباری اور روزگار پیدا کرتے ہیں اس لئے چھوٹی سنتوں کو خصوصی مرات دی جائے انتظامیہ میں صدار کی بہت ضرورت ہے اس سیڈنگ پر ہم یہ بولتے ہیں ایڈی ایورپا کی حکومت نے کہا تھا کہ ہماری حکومت ایک ترقی آفتہ اور خوشحال کرنا ڈک کے لئے پر عظم ہے لیکن اس نے ریاست کی حماجہ ترقی کے لئے مختلف محاکموں کو مربوط بنانے کے لئے بجٹ کی محکمانہ وار تقسیم کی بجائے چھے شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے ایڈی ایورپا کی اس خصم کی اس وقت کی حکومت کا فیصلہ غیر سینسی تھا اس طرح کے محکمانہ وار ترقی نہیں ہو سکتی لہٰذا آئندہ بجٹ میں گرانٹس کو محکمانہ وار بنیادوں پر مقص کیا جائے اسی طرح سے انتظامیہ میں صدار کے تعلق سے عالمی بینک کی ہدایت کے مطابق نافذ کردہ مالیاتی ذمہ داری ایٹ دو ہزار دو اور دیگر پاوندی والی مالیات ذات کا آسان بنانے کے لئے اسرار کیا جائے اور اسی طریقے سے کسانوں کے تعلق سے زرعت کے تعلق سے ہمارا ڈیبان یہ ہے کسانوں کے خرضے کا مکمل طور پر معافی کا اعلان کیا جائے کسانوں کی صحت اور زندگی کے منصوبہ بندی کو بہتر بنایا جائے کسانوں کی امدادی خیمتیں مارکٹنگ کے نظام اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور اسی طریقے سے ننگڑ اپا ریپورٹ ڈاکٹر سروجنی محیشی ریپورٹ پر عمل آمد کی تعلق سے ہمارے مطالبات ہیں اور ہاؤزنگ اور سرویس کے تعلق سے تمام جماعتوں کے نعرے کے جھوپڑ پٹی سے پاک ریاست صرف ڈا رہے ہیں اب تبی ریاست کو جھوپڑ پٹیوں سے پاک اور پناہ گزیروں سے پاک ریاست بنانے کے لئے محصر پروگرام تیار کیا جانا چاہیے ہر گھر کو بجلی اور پینے کے پانی کی ایک خاص بغدار مفت دینا ضروری ہے اسی طریقے سے لیبر ویل فیئر محکمہ محنت اور منظم شعبے کے تعلق سے ہے محکمہ اتوانائی کے تعلق سے ہے نقل و حمل کے تعلق سے ہے کارپریشن بورٹ کے تعلق سے ہمارے پاس ڈیمنڈ سے اور اسی طریقے سے خواتین کی تقویت اور ہنر بندی کے تعلق سے ریاست کے تمام تعلقہ اور خبلی مراکس پر ہنر بندی کی تربیت کی سہولیات فراہم کرنا ضروری ہے خواتین اور بچوں کی بہبودی کی تعلق سے بچوں کی غزائی خلط کے خاتمے پر زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے خدرتی آفات کم از کم تیس ہزار کروڑ روپے سیلاب اور خوش سالی سے نجات کے لیے مفت کرنا ضروری ہے ہنگام اخدمات کے طور پر رشاہ ضروریہ کی خیمتوں میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے اخدمات کیے جانا چاہیے ہر ریونیو گاؤں میں جن سیوہ کیندرہ جو خائم کیا گیا ہے اس میں اور اضافہ لانے کی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں آج سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کرنا ٹکا کرنا ٹک کے تمام ڈسٹکس میں تمام اسمبلیوں میں پریس کانفرنس کے ذریعے سے ایک ہی دن آج اور کل دو دن کے ہمارے اس پیکیج میں ہم میڈیا پرسنس کے ذریعے سے آپ تمام کے ذریعے سے عوام تک یہ چیز ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا بجٹ تیار ہو رہا ہے اور آپ کی خواہشات اور آپ کی ڈیمینڈز سرکار تک پہنچنا ضروری ہے ہم ایسی چیزوں سے اکثر غافل ہو جاتے ہیں اور پھر غیر ضروری چیزوں میں نان ایجنڈیز کو ہم ایجنڈیز بنا لیتے ہیں تو فیل وقت کرناٹک کے تمام ایمیل ایس کو تمام ایمپیز کو تمام ایمیل سیز کو اور اپوزیشن پارٹی اور رولنگ پارٹی کے تمام مراکین کو ہم یہ کافی پہنچائے ہیں اور اسی طریقے سے میڈیا کے ذریعے سے کرڑا انگلیش اردو الگ الگ میڈیا پرسنس کے ذریعے سے یہ سرکار تک اور عوام تک یہ چیزیں پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو ہم آپ تو عوام سے بزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کیا وہ تہیں ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور ہمارا کانسٹیٹیشنل رائٹ ہے ان چیزوں پر عوام کو بیدار ہونا پسٹن کرنا اور ہمارا ایک پولیٹیکل پیجر کرنا ضروری ہے تو ہماری عوام کو بیدار کرنے کا ایک چھوٹا سا ایک ذریعہ ہے آپ تو ہم اس سے تعاون کرنے کی بزارش کرتے ہیں